اس میں بھی جا کر ریشن کرے سال میں دو بار اس کام کو کسانوں نے پورا کرنا ہے اس کام کو بھی جہاں تک معاوضے کی بات ہے ہریانہ میں معاوضہ پچھلے ساڑھے آٹھ سال میں ہم نے سرکار نے جو پچھلی دس سال کی سرکار یا اس سے پہلے بھی جب سے ہریانہ بنا ہے تب سے بھی حساب لگائیں گے تو سب سے زیادہ معاوضہ اس ساڑھے آٹھ سال میں بانٹا ہے اس کی بہت قانی ہم کو دھانمے ہیں دو دو روپے چار چار روپے کے چیک ہم کو دھانمے ہیں جہاں تک بجلی کی بات ہے پورے اریانہ میں لگ بگ چھپن سو گاؤں میں اور چوبیس گھنٹے بجلی یہ دینے کا ہم نے کام کیا ہے بہت سرکاریں آئی نعرے دیئے لیکن کوئی بھی ایک ڈیڑھ سو گاؤں سے زیادہ چوبیس گھنٹے بجلی نہیں بڑھا پایا ہم نے آپ لوگوں سے سیوگ لیا بجلی کے بل مانگے بجلی کے میٹر باہر نکلوائے اپنا انفرسٹرکچر تاریں ٹھیک کی ہم نے اپنے جو پاور آؤس ہیں جتنے بھی چیزیں اس کے اندر ٹھیک کرنے کی تھی بجلی بھاگنے بھی پورا سیوگ کیا اور آج چھپن سو گاؤں کے اندر چوبیس گھنٹے بجلی ہے میں آشاء کرتا ہوں کہ اس سال کے ان تک سبھی باست سو گاؤں میں چوبیس گھنٹے بجلی پہنچے اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں کسانوں کو کھیتی کے لئے تو لون ملتا ہے لیکن پشیوں کے لئے بھی ان کو لون ملے ابھی ہم نے ساتھ میں پشو کسان کریڈٹ کارڈ یہ بھی جاری کرائے ہیں تاکہ پشو کو خریدنے کے لئے اس کو لون ملے اور اسی پشو کا بھیما یہ ہو جائے اس کے لئے پشو دن سرکشہ بھیما یوجنا یہ ہم نے شروع کی ہیں کسان کو ساہتہ کے لئے چھے زار پیار پردھان منتری جی سوہم سال میں تین بار کر کے بھیجتے ہیں تاکہ ان کی ساہتہ دو دو زار پیار یہ ساتھ جائے گا تو چھوٹا موٹا خرچہ ان کا کسان کا پورا ہو جائے اور یہی کام چھوٹے ادھمی چھوٹے ویپاری مزدور جو ہمارے مزدور کرنے مزدوری کرنے والے بھائی ہیں ان کو بھی ایسے چھے زار پیار سال کی ساہتہ کا یہ پردھان کیا ہے ویپاریوں کے لئے بھی ہم نے ساموئی درگھٹنا بیما یوجنا ان کے سب کے بیمیں کرائے ہیں تاکہ کسی کو کوئی نقصان ہو جائے جانی اتوہ مالی ان کو بھی پیسہ اس میں ملے اسی پرکار سے جہاں تک شکشہ کا وشہ ہے شکشہ میں ہم نے مہلاؤں کی شکشہ ہر بیس کلومیٹر کے بعد ان کو کوئی شکشن کا ستان ستان ملنا چاہیے تاکہ کوئی بہن بیٹی کو دس کلومیٹر سے زیادہ نہ چلنا پڑے مطروں کام کرنے کے لئے ہم نے پرابت کیے ہیں چاہے وہ اکاس کے کام ہوں اور چاہے ایز اف ڈوئنگ کی بات ہو ہر ایک ورک کے لئے ہر ایک ایریہ میں ہر جلے میں ہر سمو کے لئے یہ جو کام کیے گئے ہیں پنچائتوں کے لئے بھرپور ہم نے کام کیے ہیں اور پنچائتوں میں بڑے جو دو بدل ایک بدل ہمارے پنچ سر پنچ پڑے لکھے ہونے چاہیے ہریانہ پہلا راجہ ہے جس نے اس پراؤدھان کو لاغو کیا ہے نہیں تو پرانے سمیہ میں پنچ سر پنچ انپڑ ہوتے تھے انگوٹھا ٹکا لیتے تھے بعد میں کوٹ کچھری کے چکر کاٹتے رہتے تھے اور کہتے تھے میں تو انپڑ تھا مجھے پتہ نہیں کیا آج ہر پنچ سر پنچ اپنے سائن کرنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اسی پرکار سر پنچوں میں یعنی پنچائتی راج میں میلاؤں کو ان کی بھاگے داری بڑھے پچاس پرسنٹ میلاؤں کی بھاگے داری نشت کر دی ہے سر پنچ ہوں گے تو آدھی میلائیں ضرور ہوں گی پنچ ہوں گے آدھے پنچ ضرور ہوں گے پنچائت سمیتی میں آدھے سدسے ضرور ہوں گے جلا پریشد میں آدھے سدسے میلائیں ضرور ہوں گی یہ کام بڑیا کیا کے نہیں کیا بھائی اوبینو بڑیا کیا نا ہاں بہت بڑیا اس بات کے لیے بہت سب لوگ پسند نہ ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ پچھلے آٹھ ورش میں پچھلے آٹھ ورش میں ہم نے جو بھید بھاو رہے بھائی مکت بینا بھائی بطیعہ واد کے بینا ہی کرپشن کے اور یہ جو نوکریوں کا بدلیوں کا یہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کے اندر مشن میرٹ کو ہم نے لاغو کیا ہے جس کے اندر گریب سے گریب آدمی کو بچہ اس کا پڑھائی لکھائی کر کے آگے آئے یہ سب ہم نے کام کیے ہیں میں آج ہی سلسر پر آپ کو یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہم نے شلانہ آسو گاٹنکہ کیا ہے اس کی بہت 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 ہی شکامنا دیتا ہوں اور اس میں خاص کر کے ہمارے جو سرکاری بھی بھاگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ آج کرایا ہیں چاہے وہ اریگیشن کے ایک سو چوالیس پروجیکٹ ہے نو سو تیراسی کلوڑ روپے کے چاہے اس میں منچائعت ڈیویلمنٹ کے بھی ترنتالیس پروجیکٹ ہے اسی پرکار ہمارے پبلک خیالت انجینئنگ کے اس کے بھی ان کے بھی چار سو اٹھاسی کروڑ کے پروجیکٹ ہیں روینیو کے پی ڈیو ڈی کے تین سو بیاسی کروڑ کے تیس پروجیکٹ ہیں اربن لوکل بارڈیز کے چالیس پروجیکٹ دو سو بانویں کروڑ روپے کے ہیں تو کل ملاکت تین سو سیتالیس پروجیکٹ یہ ستائیس سو اکتالیس کروڑ کے جو شلان ایس ادھگاٹن ہوئے اس کے لیے ان ادھکاریوں کو بھی ہمارے سٹاف کو بھی میں بہت آبھاریوں ان کا کہ انہوں نے سمیہ سے یہ پروجیکٹ پورے کیے ہیں جن کا اناغوریشن جن کا شلان ایس ہوا ہے ان کاموں کو بھی شکر تشید پورا کریں اور جو اس کے بعد جتنی ڈیمانڈز مارے پاس آتی ہیں جن سماد پورٹل میں ڈال کر کے ہم بھاگوں کو پہنچاتے ہیں ان کو بھی ایک ایک کر کے سب اس میں اس کے دھیان سے اس کا کام آگے بڑھائیں اس کی فیزیبلیٹی چیک کرائیں ایسٹیمیٹ بنائیں پیسے کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے پیسہ ہریانہ میں پریافتہ مطروں بھائیوں بنو آپ کی کرپا سے جب یہ برستہ چار بند ہوا ہے کم سے کم تیس چالیس پرسنٹ کام تو اسی میں زیادہ ہونے لگ گئے ہیں آج کل ہمارے ٹینڈر جو پرانے لوگ کام کرتے تھے وہ اس کو دیکھ کر کے ٹینڈر بھرتے ہیں اٹھائیس پرسنٹ تیس پرسنٹ کم راشی پر وہ پروجیکٹ پورے ہوتے ہیں مطروں ہمارا آپ کا ساتھ اگر بنا رہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا ویشواس سب کا پریاس اگر ہم کرتے رہیں گے تو یہ پورا پردیش ہمارا دیشور میں سبھی پرانتوں میں کئی چیزوں میں اگرنی ہے دنیا میں بھی اس کا نام بنے یہی بات چیت کرتے ہوئے میں پورے پردیش کے لوگوں کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبھار پگڑ کرتا ہوں